آپ خاموش کھڑیں بڑی دیر سے آپ پہلے دن موجود نہیں تھے جی نہیں میں پہلے دن موجود نہیں تھا کیونکہ اس وقت میں اس اسٹویشن پر نہیں تھا اچھا اچھا اسی جنوری میں نے میری ٹرانسفر ہوئی ہے تو آتے ہیں انہوں نے آپ کو صبح صویرے بلا لیا نہیں شام کو بھی میں کام کرتا ہوں اچھا شام کو بھی کرتا ہوں آپ شام کو بھی کرتے ہیں صبح بھی تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ صبح کے بلٹن کی کیا خصوصیت ہے شام سے کس طرح سے یہ فرق ہے ہاں ایسا ہے کہ ہمارا جو مین بلٹن ہے وہ تو ہوتا ہے خبرنامے پور آت کو ہوتا ہے نو بجے اور ساڑھے نو بجے ختم جاتا ہے تو جب مارننگ ٹرانسفر نہیں تھی دوسرے دن شام تک وہ ٹیلیویزن سے نیوز نہیں جاتی تھی تو جب مارننگ ٹرانسفر شروع ہی ہے تو اب تو ہم نے ٹرانسفر جب رات کی ختم ہوتی ہے تو مختصف دورانے کا خلاسکاہ تو وہ ہوتی ہے اس دن کی خاص خاص خبر لیکن اب جب مارننگ ٹرانسفر شروع ہوتی ہے تو ہمارے ٹائم میں اور مغرب کے ملکوں کے ٹائم میں چار پانچ گھنٹے کا فرق ہے لہذا وہاں دن ہوتا ہے ہمارے ہاں رات ہوتا ہے تو جیسے مجید صاحب نے بتایا کہ ہم سیٹلائٹ سے لیٹس جو فلمیں ہوتی ہیں یا خبریں ہوتی ہیں وہ ہم فیٹ پہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے مجید صاحب نے بتایا کہ ناظرین کو اور لوگوں کو باخبر رکھ رہے ہیں یہ مارننگ ٹرانسفر شروع کی بڑی بولیٹن کی اہمیت ہے کیونکہ صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں تو وہ تارہ تارہ خبریں میں پڑھنا چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں تو ہم یہ جو خبریں دیتے ہیں اس میں زیادہ طرف فلمیں بھی ہوتی ہیں تو اس طرح اس کی اہمیت جو ہے ہمارا پہلا بولیٹن ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے خصوصیت بھی اس کی یہی ہے اور جو لوگ بتاتے ہیں اپنے خیالات کہ ان کو یہ جو انٹرنیشنل کوریج اس میں کافی ہوتا ہے یعنی رات بھر میں جو خبریں آ جاتی ہیں اور جو فلمیں آپ دکھاتے ہیں سپورٹس کی اور کچھ دلچسپ خبریں بھی ہوتی ہیں اس میں ہاں ہمارے مطلب اس ٹرانسفیشن میں لوگوں کی دلچسپی کی ہلکے پھرکے جو واقعات دنیا میں روم واہ ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں دورانیا یا ٹائم جو ہے اس کی کوئی قید زیادہ نہیں ہو اچھا ہاں ملکل یہ فائدہ بھی اور آپ کے پاس خبریں خوب ساری جمع بھی ہو جاتی ہیں بہت شکریہ جی آپ دونوں کا اور بہت ہی واقعی بڑے ہی اچھا اور تازہ تازہ سا بولٹن ہوتا ہے اچھا جی اب ہم ذرا واپس چلتے ہیں وہ پتہ نہیں مستنسر صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں تو ذرا ان کی بھی خبر لیتے ہیں